اللہم صلی اللہ علیہ وسلم الحمدللہ سبحان اللہ الحمدللہ ونستعینوہو ونستغفرہو ونؤمن به ونتوکل علی ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئیات اعمالنا من یهده اللہ فلا مدللہو ومن یدللہو فلا حدیلہ ونشہدو اللہ لا الہ الا اللہ وحدہو 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 ونشہدو ان محمد صلی اللہ علیہ وسلم ونشہدو ان محمد صلی اللہ علیہ وسلم ونشہدو ان محمد ونشہدو ان محمد صلی اللہ علیہ وسلم ونشہدو ان محمد يُصبِّتُ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا بِالْقَوْلِ السَّابِتِ بِالْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفِي الْآخِرَةِ وَيُدِلُّ اللَّهُ الظَّالِمِينَ صدق اللہ مولان العظيم وصدق رسوله النبی الأمین الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين یا رسول اللہ انظر حالنا یا حبیب اللہ اسما کالنا اِنَّنَا فِي بَحْرِ غَم مِمْ مُغْرَكُنْ خُزْبِ عَيْدِينَا سَحِلْ لَنَا عَشْقَالَنَا رَبِّ شْرَحْ لِي صَدْرِ وَيَسْرْ لِي أَمْرِ وَحْلُ الْعُقْدَةً مِنْ لِسَانِيَفْقَهُ كَوْلِي اِنَّ اللَّهُ وَمَلَائِكَتَهُ يُسَلُّونَ عَلَى النَّبِي يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا سَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا السَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا سَيِّدِي يَا رَسُولَ اللَّهِ وَعَلَى آلِكَ وَأَصْحَابِكَ يَا سَيِّدِي يَا حَبِيبَ اللَّهِ باوازے بھلاند پڑیئے السَّلَاةُ سَيِّدِي يَا حَبِيبَ اللَّهِ سَيِّدِي يَا حَبِيبَ اللَّهِ فیصلہ باد دے اندر تشریف لیون والے غیور مسلمان بھائیو بزرگو عزیزو دوستو اور نوجوان ساتھیو السلام علیکم ورحمت اللہ تعالی وبرکاتو اللہ تعالی دی توفیق خاص نل پچھلے جمعے اللہ دے ولی اور شیطان دے یار اس حوال نل عبدوست عباب نے گفتگو سماد کی تھی وعد دے مطابق عجدہ جمعت المبارک ترغیبو ترہیب دے بارے چھے جس تیندر ترغیب بھی یہ اور در سنانا بھی مقصود ہے یعنی ساڑا موضوع عذابِ قبر اللہ تعالی منو توانو اور سارے مسلمانانو قبر دے عذاب تو مفوظ فرمائے بہت ساری آیاتِ کریمہ قرآنِ مجید فرقانِ حمیدی ایسیہ نے جنات و آئیمانِ مفسرینِ کرام نے محدثینِ کرام نے عذابِ قبر مراد لے ہیں اہلِ سنت و جماعت دے جمعی عقائد و ایک عقیدہ عذابِ قبر دا بھی ہے اس تو انکار کرنوالا او بہت ساری عیاتِ کریمہ دا انکار کرنوالا بنے گا بہت ساری احادیثِ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دا انکار کرنوالا بنے گا اور عقائدِ حق کا اُنا تو انکار کرنوالا بنے گا چونکہ اے عقیدہ حق کے سچے قرآن اور حدیث تو ثابتے کی کہ قبر دا عذابِ حق کے ادھوچ بندہِ مسلمانوں کوئی شک نہیں قبر وچ جدو انسان جاندہ ہے جزا بھی مل دیئے تے سزا بھی مل دیئے جنہوں اللہ جزا دے جنہوں نیمتا تو نوازے او دی قبر ایتھون لے کہ جتھے تک او دی نظر جاوے اللہ وسیع کر دے دے جستے اللہ مہربانی کرے جستے اللہ شفقت کرے جستے اللہ نواز شاد دی بارش پائے او دی واسطے قبر نو تاحد دے نگاہ وسیع و عریض کر دے اور او دی واسطے اللہ تعالیٰ قبر نو جنت دے باغہ میں چون باغہ بنا دے دے اس طے میں قدیس پیش کرنا نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے رشاد فرمایا فرمایا قبر دیاں دو ایسی گتانے یا قبر جنت دے باغہ میں چون باغہ ہوں دیئے تجاج ہنم دے گڑیاں میں چون گڑا ہوں دی دو ایسی گتانے قبر دیئے یہ دا مطلب ہے سارے دیاں قبران برابر نہیں دادا صاحب کی لینڈ جان دے ہو خاجہ صاحب کی لینڈ جان دے ہو میں کہے قبر دے جانے لے وہ قبرے میں کہے ساریاں ایکو جویاں نہیں آپ نے یہاں قبران برگیاں نا سمجھے کہ جویں ساڑھیاں انجی ہونا دیاں نہیں ہونا دیاں قبران نورن علا نورنے ہونا دیاں قبران جنت دا باغنے اور جتے قبر اتنی عالی ہوگے تسی اندازہ کرو اوہ شخصیت تھی اللہ دیا کینیا رحمتات نواز شاہد جاریوں ساریوں گیاں جیڑا قبر میں چاہے اس گڑے میں تشریف فرما ہو جائے اوہ تھی قبر دا مقامے میں پہ اون والے دا مقام کی ہوئے گا یہ تے ولیہ دیا قبران مرشدے کامل دی قبر یہ نیشان والی انہیں مقام والی کہ قبر جنت دبا گئے ہر پاسے گلے گلزارے ہر پاسے تاہد نگاہ بسی تے عریض قبر ہے اور اس قبر دے اندر جنت دی کھڑکی کھلی ہوئی ہے اور اوہ قبر جنت دیا موطر ہواوا نہ موطر ہو چکی ہے تے جے ولیاں دی قبران دا اے حال ہے تے پھر صدیقہ دیا قبران دا کینشان ہوئے گا اوچہ بولو اوچہ بولو تے جے صدیق دی قبر دا اے حال ہے تے پھر اگے سنو شہید اوہ دی قبر جنت دباگ صدیقہ دی قبر جنت دباگ تے اگے چلو نبیان دیا قبران دا کی شان ہوئے گا رسولان دیا قبران دا کی شان ہوئے گا چالتے چالتے مدینہ منورہ آجاؤ جتے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جلوہ سرمان ہے امہ آئشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ آپ نے حجرے اندر جرہ مزارے پر نمارے میرے آقا ظلم دی چوٹی دو لے کے پیران دیا نمو مبارکہ تک اتھے جلوہ فرمان ہے اس قبر دی قفیت عالم کی ہوئے گا اس قبر دا شان کی ہوئے گا ولی دی قبردہ شان ہے تے شہید دی قبردہ کی شان ہے شہید دی قبردہ شان ہے تے صدیق دی قبردہ کی شان ہے صدیق دی قبردہ شان ہے تے نبی دی قبردہ کی شان ہے نبی دی قبردہ شان ہے تے رسول دی قبردہ کی شان ہے جتے رسول دا قبر انہیں مقام دی حاملے تے پھر اولوالعظم رسولان دی قبردہ شان کیے سارے نبی رسول پیغمبر ایک پاسے انہوں دیا ساری اشانہ جمع کر کے اللہ تعالی محمد مصطفیٰ صدی اللہ علیہ وسلم دی ذات دی اندر جمع کر دی تیا جمع کر دی تیا جمع کر دی تیا ہر نبی نہ لو آلا ہر رسول نہ لو آلا ہر پیغمبر نہ لو آلا رب دی سارے مخیوقات جو مریعاقہ دی ذات آلا جتے زاری تو میرے اتھا بھی آلا جتے آج مصطفیٰ جلبہ گرنی جو مقابی آنا ہے اللہ حافظ یاگہ اسے آزم زندہ بار بولیے سبحان اللہ ان سوچ کے دسو قبروے چیزاب انداؤے بیہا تے سرکار آجانا قبروے چیزاب انداؤے بیہا محبوب آجانا ارتھتے امام مالک رحمت اللہ اپنے مریب تے شگر دی قبروے چون عذاب انداؤے تے اندھنے فرشتی ہوئے میرا ہے عذاب ہوکے جانا جتے محبوب قبر تے تینیاں لادن عذاب کٹ جائے تجیز ہونا آپ آجائے یہ محبوب آپ آجائے تو پھر عذاب کبر رہے گا بولیے حق ہے یہ سچ ہے مردہ گسل دے دیتا گیا کفن پہنا دیتا گیا قبر دی سپرد کر دیتا گیا قبر دی سپرد کر دیتا گیا پھر لوگ کرا نو آگئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا او جنو قبر وچ راکے آئے ہو نا او توڑے پیران دی توڑے ٹورن دی توڑیاں جتیاں دی آواز سوندہ ہے پھر تجھے بھی سوندے ہو پھر کے نہیں سوندے ہو پھر بولو سبحان اللہ یہ تو بڑی گال ثابت ہوں دی یہ پھر بخاری شیف دی حدیث ہے او توڑیاں جتیاں دی آواز سوندہ ہے پھر تجھے جڑا زمین اٹھے رکھے ایس طرح آ رہے ہو نا پہ رہے اٹھا اٹھا کے آ رہے ہو گھر فرمایا او سوندہ ہے پھر تجھے او سوندہ ہے پھر تجھے او سوندہ ہے پھر تجھے اسی مدینہ شریف جائیے تے محبوب سوندے نے مدینہوں واپس آئیے تے مصطفیٰ سوندے نے آئے آئے اٹھے پڑیئے تاں بھی سوندے نے جے ائی تھے پڑیئے تھے تاں بھی سوندے نے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اممہ آشا صلی کا میں لکھا بات ذکر کر آن تو اسی بولو تو نہ ذکر کر آن حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ عابدہ زاہدہ راکیہ ساجدہ نیرہ منورہ قائمہ سائمہ فقیحہ محدثہ مفقرہ معلمہ صدیقہ کائنات صدیقہ کائنات صدیق باپ دی صدیقہ بیٹی ام المومنین حضرت سیدہ آئشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نہ فرما دیا نے میرے کل یہودیاں دیاں دو بڑیاں مایاں آیا او میرے کل آکے کہن لگیاں کبر دے اندر عذاب دی تھا جانبائے کبر اندر عذاب دی تھا جانبائے کبر دے اندر عذاب دی تھا جانبائے اممہ جی فرما دیا نے میں آنا دی گال دی تصدیق نہ کیتی نہ تقضیب کیتی نہ گال نو میاؤ نہ دی نو ساج سابت کیتا نہ میاؤ نہ دو جھتلایا تو سیسا چاندے ہو یا جھوٹا دیا ہو او چلیاں گئیاں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم تشیف لے آئے اممہ جی فرما دیا نے مارز کیتا اے سونے چھرے والیا ماں زاگ دے کاجل والیا و دوہا دے چھرے والیا واللہ دیاں ظلفان والیا آمین دیا کللا والیا علم نشرا دے سینے والیا یا دلڈا والے گورے گورے اتھا والے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم یہودیاں دیا اس طرح دو بڑھیاں مایا آیا دو گڑیریاں مایا آیا دو زیفورت آیا انہ نے آگال کیتی نہ میں تصدیق کیتی نہ تقضیب کیتی میری آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ آشا انہ نے بالکل ساتھ جاکھے انہ نے بالکل سیعہ کھائے اے جڑا کبردہ عذابے اے بالکل ہاں کے کبر والا جنہوں کبر میں چلیا جانا ہے اے گناہ گار ہو رہے اے سیاہ گار ہو رہے اے بادہ مال ہو رہے اے روسیہ ہو رہے انہوں عذابے جتا جاندہ ہے اگر نیک بندہ جاوے اے دی کبر نورو نالا نور کر دیتی جاندی ہے پاپی مجرم ہو رہے انہوں عذابے کافر جاوے انہوں عذابے مرتد جاوے انہوں عذابے منافق جاوے انہوں عذابے فرمایا اے شاہ بالکلو مایا سچ کہ گئیانے کبر دا عذاب حق کے کبرِ عذاب دیتا جاندہ اے اٹھا لیا جاندہ ہے چار پائی تے اس مردے نو اٹھایا جاندہ ہے کبرستان والا ہے کہ جس ونے انہوں قبر کے اندر رکھیا جاندہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم انشاءت فرما دینے چیڑے دیلے مرتدوں کبر وچ رکھن والے رکھ دینے انہوںیں جو محسوس ہندہ ہے اس ونے سورج گھرے بندائے بیا اس ونے سورج دو بدائے بیا انہوں بیگردہ تے شاندہ درمیانی ٹائم محسوس ہندہ ہے مسلمان بھائیو اسے واسطے میرے اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک دے اندر اشارت فرمایا حافظ اعلیٰ صلوات والصلاة وستا یقوم اللہ کہانتی فرمایا نمازان دی حفاظت کریا کرو خصوصاں درمیانی نماز دیگردی نماز اصر دی نماز اصر دی نماز دی حفاظت کریا کرو ساریاں دی کرو خاص طورتے دی حفاظت کرو مرنوالا جدو قبرے جاندہ انہوں دیگردہ تہیم محسوس اللہ حرف کھڑی رحمت اللہ تعالی صحیف الملوک دے اندر شاید اس سے گلدہ ترجمہ کر دیا فرما دنے شاید اسے دا ترجمہ لو لو پھر لان نکڑی تجے تُدh پانڈا کرنا توں کبھر تے تن گیا محمد تکر جان دینے درنا اور میں نے لگ دا یہ دا ہی ترجمہ ہے مرنوالے نویں جو لگ دا جو میں دیگر دا ٹائم ہے مغرب تو لے کے تی پیشان دیگر دا ٹائم ہو دا ترمیانی ویلا انو محسوس ہوں لائے لے لے ایدہ مطلب ہے لے لے پھار لانے کڑیے یہ نو جوانا اپنی سندگی جریبہ کیا ایدہ ویچ امال نامیں اچھے کر لے نیکیاں زیادہ کر لے گنامہ تو اپنے آپنوں بچالے اس واسطے اگاں دیگر دا ٹائم ہو دا کی مطلب جمیں بابا فرید دو دین مسود گنجے شکر رامت اللہ تالالہ فرماندے نے جدوں ویکھیا اپنے شیشے دیندر اپنا چیرہ ینور تاڑی شیو دیندر کچھ بال سفید محسوس ہے آپ کی فرماندے نے ویکھ فریدہ اٹھو فریدہ شتیہ تیری تاڑی آیا پیر ویکھ فریدہ شتیہ تیری تاڑی آیا پیر ویکھ فریدہ شتیہ تیری تاڑی آیا پیر تیرا عقا نیڈے آ گیا کہ پچھا رہا گیا تیرے اس راز پہ مسلمان بھائیو ایک دیگر دہتائی میں جنہوں عارفے کھڑی رحمت اللہ تالالہ سمجھان دیا فرما رہے نے اپنے عمل اچھے کر لے اپنا کردار اچھا کر لے اپنی گفتار اچھے کر لے اپنے آپنوں اندی سمارندی کوشش کر نمازان دی حفاظت کارے رو عمل دی حفاظت کارے اپنی نگاہ دی حفاظت کارے اپنی سوچ دی حفاظت کارے اپنے ہتھان دی حفاظت کارے اپنے کردار دی حفاظت کارے اپنے پیاران دی حفاظت کارے اپنے چال چلن دی حفاظت کارے اوہ کم کر جدو میں تیرا خدا راضی ہو رہے جدو میں تیرے آتا مولا سمجھان اللہ علیہ وسلم راضی ہو جانے ایسے عمل کر کے جا لوگ تری چار پائنوں گندہ دینا فخر محسوس کر دے لوگ ترسل کاش میں دی چار پائنوں ہاتھ لالوا ایسا کردار پیش کر کے جا ایسی گفتار پیش کر کے جا ورنہ پھر حال تے اے یہ نہ لو لو پرلانی کڑیے جے تو تو پانڈا پرنا پیگر تے پین کیا محمد کار جاند نی درنہ لو لو پرلانی کڑیے جے تو تو پانڈا پرنا پرنا دیگر تے تے کیا محمد کار جاند نی درنہ تیری چار پائی اٹھائی جائے گی کبر دی سپرد کیتا جائے گا تے نوبہ فرمان مصطفیہ صلی اللہ علیہ وسلم دیگر دا محسوس سندھائے گا اتھے جا کے ندامت محسوس سندھائے گا محسوس سندھائے گا محسوس سندھائے گا تاکہ تُو کبر دی اندر جانے تُو بعد میں جی پہنچے محبوب پہلا آ جانے ہا 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 تُو بعد میں جی پہنچے سرکار پہلے آ جانے کو ایسا تلق جوڑ اپنے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے نال کو تلق ایسا جوڑ چلو تلق جوڑوں تو نیکی جی گالی یاد آئی ہے تو انہوں نے سنا دے نا شہر فاس تے اندر ایک عورت رہی دی سی کہتے میں ہو سکتے اگر بھی تو انہوں نے سنائی ہوئے لیکن ان چونکہ موقع تے آگئی نکتے بیچ سن لو اور دنیا ہوتے رہے کے جدوں بھی دردی سی نا تے او اکھاں تے اپنا ہاتھ رکھ دی سی تے سرکار دا نا پکار دی سی بولو تے سی مبور دا نا لینے سی یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جدوں در جانا سرکار نو پکار لینا او دا در موک جانا او دا در ختم ہو جانا شواہد الحق دے اندر امام یوسف بن اسمائل لبھانی رحمت اللہ علیہ بھی ذکر کیتا ہے اور جس کتاب دا حوالا امام لبھانی رحمت اللہ علیہ بھی ذکر کیتا ہے او دا نائم اسباؤ الزلام فی المستقیسی نا بے خیر انام صلی اللہ علیہ وسلم فیل یقزت والمنام امام مراکشی رحمت اللہ تعالی اللہ او کتاب بھی میرے کو موجود ہے او دا صفحہ میرے سو پندران جے کتاب دا پاسا کھبا جے پیرا نمبر دو جے جے دا حوالا پیش کرنا بے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دا نا لینا او دی مشکل ختم ہو جانا او دا در ختم ہو جانا بل آخر او بڑی امہ فوت ہو گئی فوت ہو گئی رشتے دار عزیزو کارب دفران واسطے نا قبرستان لے گئے جا کے اممہ جنو دفن کیتا رات پترانو کسی نو خوابج ملی انہاں کیا ماں سنا کی منے انہاں کیا پتروں خیارے بالکل کچھ بھی نہیں اممہ قبر عذابے قبر فریڈا اوکھا ویڑا قبر دا آخرت دی منزلہ ویچو پہی دی منزل قبر تے اممہ توانی خیارے انہاں کیا اے خیارے میں تو انہوں کی دسا کچھ اوہے دے دسا اممہ اوہ جیڑے فریشتے دو انہوں نے ڈرونیاں شکلا لے منکر نکی رہے انہاں دی کو گالے سوگا انہاں کہا ہاں پتروں دا میں تو انہوں نے جواب دے نہیں ہا تُسی جیڑوں دفن کر کے واپس آئے ہو نا تے میں تو اڈے پیراں دی آواز سوندی ساں پہی تے اڈے کار پونچن دی دے رہے تے او دو بندے میری قبر بے چاہ گئے کالے سیاہ رنگ نیلیاں اکھاں ڈرونیاں شکلا لمے قد میں جد ہوئے کھانا پتروں میرا طرح نگڑ گیا میں در گئی میرے تک کپنی بھی تاری ہو گئی تو میں ہی کوئی گالے تھے کی تھی مازاگ بے قیدل والے آو دنیا ہوتے جدو مصیبت ہوں دنیا ہوتے جدو مصیبت ہوں دیس لوکا بھیلہ یا اندازی آئی تے میں قبر دے اندر آ اتھے عذابے قبر جرا ہاتھ کے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انہیں تھے میربانی کریا دے چونکہ میں توڑی بارگاہ ویچرز کرنیا سوڑیا سوا تیرے نہیں کوئی سہارا آواز نا آواز ملا کے گونج پہنی چاہی دیئے تسیلی آنکھوں میرا نظریہ بھیے تو آدھا نظریہ بھیے امہ جدہ قبر دے اندر نظریہ بھیے سوا تیرے لا سوا تیرے نہیں کوئی سہارا نہیں کوئی نہیں کوئی آکھا نہیں کوئی سوا تیرے نہیں کوئی سہارا سوا تیرے سوا تیرے سوا تیرے یا رسول اللہ یا حبیب یا حبیب اللہ یا رحمت اللہ عالمین سوا تیرے نہیں کوئی سہارا یا رسول اللہ سوا تیرے سوا تیرے مدینے دیا تاج دارا لوکان دے بڑے سارے نیس دنیا اے تھے کسے دا کوئی جگہیردار کوئی وڈیرہ کوئی نواب کوئی نمبردار کوئی نازم کوئی ایمپی یا میں نے لیکن مازاد دیکھا جلوالیا عطال مستوار زمیدہ سارا اس کائنات یا مر تیری ذات میں نے کسے دا کوئی سارا نہیں سوڑیا تیرا یدنا سناغ خانہ ایتھوی تیرا سارا کبروچ بھی تیرا سارا تیرا ایتھوی تیرا سارا میں آج مرکزی جامعہ مستوار بغدادی ویج پپانگے تو ہل گوڑیاں غلامہ دے سامڑے دنگے دی چھو دولان کرنا ہاں پیا سوڑیا اس دنیا میں چھوی لگ جا تُوی پاہ لائے پیا کبروچ لگ جا تُوی پاہ لڑیاں ایتھوی سارا سوڑیا تیری ذات تنے دیڑا میرا تیلان یہ سوا تیرے نہیں کوئی سہارا رسول اللہ سوا تیرے کوئی سہارا رسول اللہ سوا تیرے نہیں کوئی سہارا یا رسول اللہ تڑی مشکل میں ہے تجھ کو پکارا یا رسول اللہ بڑیاں مہیاں اندھیے پتروں جدو لمبیاں قدام والے نینیاں یکھا والے درانیاں شکلہ والے کالے سیاہ رنگا والے میری قبر میں چائے لے کہ میرا طرح نکل گیا میں ڈر گیا عذابِ قبر بڑا سخت تے بڑا جان لے وائے بڑا تکلیف تے وہ منظر جرا عذابِ قبر با منظر لیکن پتروں جدو میں ویکھیاں میں لرزا براندام ہو گئی میرے تے کل پھلتاری ہو گئی میں خوف صدای ہو گئی میں پتروں کو نو یادے دنیا ہوتے دردیں اندیشاں تے میں کی کر دیں اندیشاں آیا ماسا نو یادے تے کہہ لگی پتروں جو میں دنیاں تے اکان تے ہاتھ رکھے سونے دا نا پکار دیں شاں تے در موک جانا سی میں انہا نو ویکھیاں میں در گئی میں قبر بے چوئی اکان تے ہاتھ رکھ لے تو میں سونے دا نا لے آئے اکان تو ہاتھ لائے لے میں دیکھیا میری قبر بے چو ہے ہی کوئی نہیں پتروں پاد بچ میرے پل آئے بھی کوئی نہیں اکان تے ہاتھ لائے بھی نہیں انہوں تو آنو میں پوچھنا جیدہ نا پہلے دا نا لے نا قبر بچ لئے پھوڑی بولے ہو یا اللہ پاک جڑا اس گلتیں اچھی بولے انہوں عذابِ قبر تو مفہوظ رکھیں جیدہ صرف نا لئے قبر بچیں تے منکر نقیر بغیر سوالویں ٹور جانے صرف نا لئے تے جیدہ ذات آ جائے تے پھر کرم بالا ایک کرم نہیں بھادوچ میرے کولائے بھی کوئی نہیں بکار یا سرکار دانا ٹور گئے نے تیرا نام لہیاں تل جاندیاں بلاوانے آئے 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 تیرا نام لہیاں تل جاندیاں بلاوانے سونیا تیرا نام لہیاں تل جاندیاں بلاوانے شامل ہو جاؤں میرے نل سارے ملکے کیا دیو سونیا تیرے نام لہیاں تیرے نام لہیاں رب رکھیاں شفاوانے مانے تیرے نام لہیاں رب رکھیاں رب رکھیاں شفاوانے تیرے نام لہیاں تل جاندیاں بلاوانے تیرا نام لہیاں تل جاندیاں بلاوانے تل جاندیاں تل جاندیاں تل جاندیاں تل جاندیاں اجیے اوہ گونج نہیں اوہ نہیں گونج جڑی میں چاندنا نبیہاں اوہ نہیں اجیے ملکے ذرا اپنا نبی سمجھ کے تے قبر دے عذاب تو مقفوظ اون دی نیجا سمجھ کے پر سونیا تسا آون ہے حیات حق عذاب قبر حق کے لیکن محبوبہ تو آڈے آونال موک جائے گا تو آڈے آونال موک جائے گا ملکے ذرا اپنا آدمار تولہ نام لیاں تل جاندیاں تیرا ماشااللہ بلاوانے تہیرہ نام لے evaluation تیرا نام لے تیرا نام لیا تلی جاندیا بلاوانے آقا تیرے نادے ویچی رب رکھیا شفا مانے ہیں تیرے نادے ویچی رب رکھیا امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جسول مرنوالا قبر دے اندر جانا ہے منکر نکیروں دینے اے دیکھو رہا کے تن سوال کر دینے پہلا سوال ہے من ربوں کا اے قبر ویچونوالیا تیرا رب کون سارے انہیں جواب ہوندہ نا جواب ہوندہ جنہا تھا کہ اللہ ربی اللہ میرا رب ہے جنت اسی عربی نہیں نہ جان دے قبر جا کے تساہمی عربی ویچی جواب دے نا اگر کہیں انہوں بڑا مانے اسی انگریجی بڑی جاننے ہیں میں کیا ہوتھے انگریجی جنہیں جواب ہوندہ انگریجی دے کر مان تو کر مان انگریجی ہوتے پر سانو دے محبوب دی زبان ہوتے تباہ رہے آئے نا محبوب دی زبان پھر جنتیاں دی زبان عربی جنہیں عربی کیتا ہوئے نا وہ عربی انگریجی آزیں سمجھے عربی نہیں مانے ہوتے جان دا خورینے کو بڑی شاہ کی تھی یہ دا میں نکی کر لئی یہ دا کوئی عربی بہت پاہ رہا تھا میرا عربی تا پسنی نہیں نا بھئی نا انگریجی دا عربی کرنوالے نا انگریجی ہوتے مانے پرہم میں عربی کرنوالیاں تو اس زبان میں جنہیں عربی کیتا ہے اس زبان میں جنہیں کیتا ہے جنہیں زبان قرآن دی زبان ہے جنہیں زبان چپریل اسلام دی زبان ہے جنہیں زبان جنتیاں دی زبان ہے جس زبان میں سوال کبر میں ہوگا ادھر انگریجی نہیں ادھر ہوگا من رب کا دس کبر چونوالیاں ترہ راب کون ہے اس واسے ام اربی کرے ہو اللہ موقع دے کرے آجے اور اس نیت نہ کرے آجے یہ میرے آقا دی زبان ہے صلی اللہ علیہ وسلم سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم دے نائنٹی نائن اسمائی گرامی جڑے پڑھ دے ہو قرآن پاک دی ہو جلد ہوتے لکھے ہوں دنے کھبی سہر دے او دے بچے اسم گرامی آپ داندہ عربی سرکار مکی بھی ہیں مدنی مدنی ہیں قریشی ہیں حجازی ہیں مکی مدنی نظاری حجازی جن ایک اتھے ہوں دا عربی یہ میرے آقا کا صفاتی اس میں گرامی بھی ہے جو تو میں میرے بھی کر دا ہوں دوں اساڑے نال دے اسید فلانی کرنے ہیں میں کہا تو انہوں پتہ لگے گا قبر وے جا کے تو جیڑی فلانی کرنے ہونا اسی جیڑی کارنیا سانوں پتہ ہے من ربوں کا تیرا رب کا ہونا ہے تو جواب کی ہوئے گا ربی اللہ میرا رب اللہ ہے یا اللہ ربی میرا اللہ میرا رب دوسرا سوال کی ہوئے گا ما دینوں کا تیرا دین کی وہ کی آکھے گا مسلمان کی آکھے گا دینی الاسلام میرا دین اسلام ہے یا کہ گا الاسلام و دینی اسلام میرا دین ہے تیسرا سوال ہوئے گا جس سوال ہوتے نجات ہونی ہے اب پہلے دوسرا سوال نہ ہوتے نجات نہیں پہلے سوال من ربوں کا یہ سمجھ لو ششمائی امتحان ہے تیرا ما دینوں کا یہ نمائی امتحان ہے تیرا ہونے سلانہ امتحان ہے تیرا اگلی کلاس وچ او نہیں بین ہیں جنہیں سلانہ پیپر وچ کامیابی حاصل کرنی ہے اور جنہ مرضی ششمائی شامی نیارے پیپر وچ جنہیں مرضی نمبر نوے نمائی پیپرہ مچ جنہیں مرضی نمبر روے کہ جس سلانہ پیپرہ جائے جی فیل ہو گیا نا لو اے جس سلانہ پیپرہ ایکی یہ ما کنتا تکولو فی ہا ذرہ جل اے جنہی ہستی تیرے سامنے جلوہ فرمائے اے دے بارے جو دنیا وچ کی اندہ ہنداس ہیں تُو دنیا میں کیا کہا کرتا تھا اے ماضی استمراری ہے کیا کہا کرتا تھا ہونی پوچھنا بھی ہون کی یا نہیں کیا کہا کرتا تھا مبروں پہ بیٹھ کر ختم نبوت کا پیرہ دیا کرتا تھا یا غداری کیا کرتا تھا اس ہستی کے دشنوں سے میل مناہ پر رکھتا تھا یا ان دشنوں کے ساتھ تُو دشمنی رکھا کرتا تھا کیا چاولوں کی پلیٹ پہ بکا کرتا تھا یا محبوب کے نام پہ بکا کرتا تھا بتا کیا کہا کرتا تھا جیت ہویا مومن ہائے 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 جیت ہویا مومن اے عذابِ قبر دی ونڈ جیہ حدیث سیڑی ہے ونڈ نکار کرنا لی ہر شہنو فاضح کر کے بیان کرنا لی جیت ہویا مسلمان مومن وہ آکھے گا جی منوں پوچھتی ہو انہا دے بارے چھ حازہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تجیہ ہویا منافق وہ آکھے گا ہا ہا لا عدری ہائے افسوس ہائے افسوس میں نے جاندہ ایک کون نے میں نے جاندہ بس جو لوگ کہا کرتے تھے میں بھی وہی کہا کرتا تھا لوگ کہتے تھے ان کو ایسے ہیں ان کو ایسے ہیں میں بھی ان کے پیچھے کہتا تھا ان کو ایسے ہیں ان کو ایسے ہیں ان کو ایسے ہیں تو مومن جیڑا ہوئے گا وہ آکھے گا جی میں نے اپنے علمائی حقہ دے پچھلا کے آندھا ریا میں دونوں دے پچھلا کے آندھا ریا حسیٰ دیان دے ریا خلق سے اولیاء اولیاء سے رسول سب رسول سیالہ ہمارا نبی سب رسول اللہ تو انوزہ بے کبر تو ماں خوز رکھے اس دائیں عطا فرمائے ایتھری کبر میں چوئے شروع چی سب رسول سیالہ ہمارا نبی سب رسول نبی سب رسول سیالہ ہمارا نبی سب رسول سیالہ ہمارا نبی سب رسول ہمارا نبی پنجوری ملکے سارے آدھانہ سے بھلا میں کہنا ہے سب سے آلہ ملکے کبار میں چوئے آدھانہ سے بھلا میں کہنا ہے سب سے آلہ فریسے آواز نہ سائے لی کہنا ہے اے فریشتے سانوں پس دو پہ ماں گنتا تکولو فی ہاں زردہ جلو اے سستیے پاک بے بارے چھے دنیا میں چھکیاں دا اندازہ نیتے اے یا ناری آوا غمزتوں کو رضا مجھ دا دیجئے کہ ہاں نبی شکا شکا ہمارا نبی نبی شب سے آلہ سب سے اولا تے منافق واسطے کافر واسطے آہا لادری آئے افسوس میں نہیں جانگا ایک اور نے فرشتے زمین ماں ڈردین کے زمینے اے دے واسطے تنگ ہو جا اے دے واسطے تنگ ہو جا اے دے واسطے تنگ ہو جا اے در والی دیوار اے در والی دیوار اس طرح نال لگ جائے گی اس کافر منافق غشطاخ مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم جڑا قبر ویچے گا اے دیا پس لیا جڑ جنگیا اے در والی پس لیا جڑا جائے گی اے در والیا جڑا جنگیا لیکن یاد رکھیا جے جڑا بھی قبر ویچاندہ ہے انہوں قبر دبان دیئے پر دبان دبان دی اندر فرق ہوند آئے ایک بطور دشمنی ہے ایک بطور پیار ایک بطور دشمنی ایک بطور پیار ایک بطور سزا ایک بطور انام حضرت سعید میں محاضرتی اللہ تعالیٰ عنو جنہ دے جنازے ویچے سیابینے انہ دے جنازے ویچے ستر ہزار فرشتے آئے ساندھ بولو 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 مسئلہ سمجھا ہوں میں کنے فرشتے ستر ہزار فرشتے انہ دے جنازے ویچے آئے ساندھ تے انہ دے وسالتے ارش جومیاں سی انہیں کمال والے انہیں شان والے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمان دے نے میرے سعید بن محاض دی کبر نے انہ دبایا ہے تُسی مقام بیکھو تُسی شان بیکھو پر ادھر کبر دا دبانا بیکھو کافر کو بھی دبائے گی منافق کو بھی دبائے گی ادھر مومن کو دبا رہی ہے پر دونوں میں فرق ہے اوہ جڑا جگری یار ہوئے نا بہتا لنگوٹیا جنہوں آن دے اوہ چام فرینڈ ڈیپ فرینڈ میرا بڑا چہتہ یار ہے اوہ جنہوں ہیں جو مل دے نا اوہ سینے لاکے زور نہ دباندہ ہے نہیں سمجھائے تکیو سزا دے طور دے دباندہ ہے نہیں پیار دے طور دے دباندہ ہے مان دے سینے لگو تے مان ویسن دباندے ہو کے نہیں اوہ کیوں دبائے ہیں پیار نہ ان قدیس سزا نہیں سمجھا جاندہ یہی فرق ہے جب کافر قبر میں جاتا ہے قبر بطور سزا اس کو دباتی ہے جب مومن جاتا ہے بطور پیار اور بطور انام دباتی ہے کیوں وہ قبر کی مدی بھی جاتی ہے آج غلام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میری قبر کی زیرت بنا ہے میرے زرار میرے زرار اس کے جسم کے ساتھ لگ جائے میرے زرار اس کے جسم کے ساتھ لگ جائے اور کبر دبا کے اس کو کچھ نہیں کہتی ہے بلکہ آپ نے آپ کو کمال عطا کرتی ہے اپنے آپ کمال عطا کرتی ہے اب پانچ شخصیتیں وہ ہیں پانچ لوگ وہ ہیں جو عذاب قبر سے مفتح رہتے ہیں کتنے پانچ لوگ ہے کہیں نسلہ تو سی ویک ہوگے جیڑے پاک فوج انہوں گالیاں دین دینے کئی ایسے جانور تو نظر رہنگے اندرونے ملک بھی اور بیرونے ملک بھی لیکن حدیث سنانے لگاؤ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا راوی حضرت سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اپنے ملک کی سرحد کا ایک رات پیرا دینے والا صرف ایک رات پیرا دینے والا ایک ماہ کے روزے رکھیں یا ایک ماہ لگاتار قیام کرے اس سے افضل ہے وہ جو ایک رات وہ پیرا دے رہے ہیں یہ اس سے افضل ہے فرمایا اس حالت میں اس کی موت آجائے اب جھوم جانا اللہ اس کو عذاب قبر سے محفوظ رکھے گا پاک آرمی کا وہ جوان جو بادر پہ پیرا دے رہا ہے اسی حالت میں اس کی موت آجائے وہ تو ہو گیا عذاب قبر سے محفوظ تے دشمنی کرنا لے غلط بیانی ہونا دے بارج کرنوالے اونا دے مو وچ کی گیا دعا کرو زندگی وچ قدی موقع ہوئے اسی ایک رات جا کے بادر دا پیرا دیئے اوہ اور کچھ نہ لبا آتے قبر دے عذاب تو دے بھجا مانگے نا میں دے اعلان کرنا ماں دیا الحمدللہ تعالیٰ سنت و جماعت پاک فوج دے شانہ بشانہ ہر حالت دے اندر ہر کفیت دے اندر جنگ دی آلت ہو رہتا امن دی آلت ہو رہتا چونکہ آسان دے وعدہ کیتا ہو یا اپنے آنکھ دے نہ لے وعدہ کیتا ہو یا اے ملک پاکستان اللہ نے کلمے بھی بنیاد سانو عطا فرمایا جہاں وقت آنیا کہ خون دل دے کے نکھا رہیں گے روخ پر کے گلاب خون دل دے کے نکھا رہیں گے روخ پر کے گلاب خون دل دے کے نکھا رہیں گے روخ خون دل دے کے نکھا رہیں گے روخ پر کے گلاب ہم نے گریشن کے تحفظ کی قسم کھائی ہے ہم نے گریشن کے تحفظ کی قسم کھائی ہے ہم نے گریشن کے تحفظ کی قسم کھائی ہے خون دل دے کے نکھا رہیں گے روخ پر کے گلاب آئے 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 عید وعدہ کیتا ہے انشاءاللہ یہ ملک پہ آنچ نہیں آنے دیں گے انشاءاللہ یہ لیلت القدر کو اللہ نے یہ اطا کیا اللہ ہمیں اس کی قدر کرنے کی تحفیق ادا فرمائے دوسرا سنیے کونسا خوش نصیب ہے جس کو اللہ تعالیٰ عذابِ قبر سے محفوظ رکھے گا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو اللہ کی راہ میں اپنی جان کا نظرانہ پیش کر دے جو شہید ہو جائے شہید ہو جائے فرمایا اس کو اللہ تعالیٰ عذابِ قبر سے محفوظ رکھے گا اقدی بیماری احسی آجان دی لا علاج ہوئے جیسے ہمارے وہ سناخان ظلفکار علی حسینی رحمت اللہ یا کیا عظیم سناخان تھا باشرہ تھا جی وہ فوت ہوئے اور بس دو تین دن میں دارے فانی سے دارے باقی کی طرف وہ چلے گئے ہوا کیا یہ جو سویمے کے پول ہوتے ہیں نا ادھر گئے ہیں وہ اپنے بھائیوں کے ساتھ ساتھیوں کے ساتھ تو ادھر بس ڈوب کی لگائی ہے وہ کوئی جرسیم تھا وہ خاص قسم کا جو ان میں ہوتا ہے سویمے پولوں میں وہ پانی چونکہ ہیٹ اپ ہوتا ہے گرم ہوتا ہے گرم میں جو ٹینکیاں ہوتی ہیں ان سے بھی آپ پانی نہ پیا کریں وضو نہ کیا کریں اس سے یہ ذہن میں رکھیں اس پانی گرم سے بچیں جو سورج کی روشنی سے گرم ہوتا ہے اس میں کوئی بیکٹیریا پیدا ہوتا ہے کوئی جرم پیدا ہوتا ہے وہ ناک کے ذریعے ان کے اندر گیا ہے بس وہ دو تین دن میں نظام ختم ہو گئے ڈاکٹروں کی تشکیش یہ ہے اس کے بارے میں تو یہ لا علاج بیماری تھی فوری اب سنیا فرمانے مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جو بیماری کی حالت میں مر گیا جو بیماری کی حالت میں مر گیا اللہ اس کو عذابِ قبر سے مفوض رکھے گا بیماری کی حالت میں مر گیا عذابِ قبر سے مفوض رہے گا اور فرمایا دوسرا یہ ہے وہ شہادت کی موت مرا ہے بیماری سے مرنے والا شہادت کی موت مرا ہے اللہ اکبر اور فرمایا کہ صبح شام اللہ جنت سے اس کو رزق بھی دیتا ہے صبح شام یہ روایت ابن ماجہ میں ہے مسند ابو یالہ میں ہے اور ہیلیہ تلولیہ امام ابو نینا صفانی میں ہے تین ہو گئے چوتہ خوچ نصیب وہ فرمایا جو اللہ میں نے بھی تفیق دے عمل دی اللہ تعالی بھی دے جڑا ہر رات سون تو پہلا سورت ملک پڑھ کے سومیں کرے بولو سبحان اللہ کی پڑھ کے سومیں کرے سورت الملک پڑھ کے سومیں کرے تیرے میں سے شیف دی حدیث ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے سیابی حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمان دے اسانہ سیابہ گئے انہیں جا کے قبر تے خیمہ لایا تے قلعہ جو ٹھوکیا ہے نا تے پتا نہیں سیے تے قبر ہے لے کرو قلعہ ٹھوکن دے قبر بچو سورت ملک دے پڑھن دی آواز آن لگ تیرے میں دے شیف کی حدیث ہے پڑھن دی آواز آن لگ بھئی آن دے نے اسانہ پوری سورت سنی دے واپس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے باہر کا چاہ گئے سارا واقعہ پیش کی تھا فرمایا سیابہ ایڈی سورت نا اے عذابِ قبر پہ میں جا